اسلام علیکم and welcome to اقبال کا پاکستان کونی قوم کے سامنے پیش کیا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بلبلاؤ تھے ہیں اور I think they're crying out کہ you know this is their understanding, their destiny اور بہت سارے لوگ they're joining in the revolution every day and it makes me feel very powerful that I can take on the world, the world of injustice اور جس کے لئے آج ہم اس چوکے پر بیٹھے میں today what we're gonna do is we're gonna discuss the second document جو کہ obviously 1913 سے 16 کے درمیان میں لکھا گیا تھا, between 1915 and 18 1915 سے 1918 کے درمیان میں یہ دونوں کتابیں لکھی گئی تھی this book is called رموز بے خودی let's just go to حکیم شاب and let's see what we have to say he said, دیکھو علی اس سے پہلے کہ ہم رموز بے خودی پہ آئیں اور اس کی wisdom پہ آئیں تو اصلا ریمائنڈر اس بات کا کہ یہ دیکھیں کہ اقبال نے یہ دونوں کتابیں کس دور میں لکھی ہیں 1915 سے 1918 کا پیریڈ یہ پوری دنیا میں پہلی عالمی جنگ ہو رہی تھی first world war was going یہی وہ وقت تھا کہ جب ہندوستان میں آزادی کی تحریکیں پورے اروج پر پہنچنے کے لیے اب جڑ پکڑ رہی تھی یعنی خلافت مومنٹ چل رہی تھی خلافت کو بچانے کے لیے تحریک حجرت تھی ترک موالات تھا ہندو مسلم فسادات تھے قائد آزم اس وقت محمد علی جناہ تھے وہ ہندو مسلم یونٹی کے بہت بڑے دائی تھے جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسس تھا وہ بلڈ ہو رہا تھا اس وقت اور بہت سکیٹرڈ بھی تھا اور بہت سکیٹرڈ تھا لیڈرشپ نہیں تھی آیڈیالوجی نہیں تھی آیڈنٹیٹی نہیں تھی کوئی فلسفر نہیں تھا کوئی ویجن نہیں تھا ہندو کانگریس پارٹی بڑی سٹرونگ ہو چکی تھی ڈومنیٹ کر چکی تھی خلافت عثمانیہ ٹوٹی جا رہی تھی مسلمان بلکل بکھر رہے تھے یعنی absolutely حالت اس وقت یہ ہو چکی تھی کہ اب تو ہندوستان تو چھوڑ پوری دنیا میں مسلمانوں کا مستقبل تاریخ نظر آتا تھا اس سارے ہنگامے سے اقبال نے اپنے آپ کو بلکل الگ کیا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی یہ دو کتابیں اسرار خودی اور رموز بے خودی اسرار خودی کا مطلب ہے the secrets of the revival of the self ایک فرد کیسے تیار ہو اور رموز بے خودی کا مطلب یہی ہے the secrets of intoxication اگر literal translation کی جائے مستی کے راز کیا ہے خودی اور بے خودی ظاہران تو opposite concepts لگتے ہیں ایک میں یہ ایک انسان ہوش میں آئے اور ایک میں یہ ایک انسان مست ہو جائے لیکن بنیادی طور پر یہ ایک ہی concepts کی دو forms ہیں کیونکہ تصورات یہ تھے کہ پہلے زمانے میں تصوف کے mysticism کے یا اسلام ایک mystical ideology کا concept یہ تھا کہ انسان دنیا سے اپنے آپ کو توڑ کر کونے میں بیٹھ کے مست ہو جائے بالکل اور دنیا سے تعلق توڑ لے اور اس کو خودی کہا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ انسان اپنی خودی کو مار رہا ہے اپنے نفس کو اپنے individual کو اپنی identity کو ختم کرنا بہت بڑی میراج سمجھی جاتی تھی وہ اس دور میں کہ جب مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر رہے تھے اور مسلمانوں کے پاس political economic و military پارتھیں اور مسلمان دنیا میں ملوث ہوئے تھے ایسے دور میں دنیا سے نکال کر کونے میں بند کرنا تو اچھا concept لگتا تھا ٹھیک 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 لیکن ایسے concept میں کہ جب مسلمان دنیا میں ختم ہو چکے ہیں کوئی political economic و military پار نہ ہو ایسے موقع پر آپ مسلمانوں سے کہیں کہ عمل چھوڑ کر کونے میں بیٹھ جاؤ اور صرف اللہ ہو اللہ ہو کرو تو یہ تصور تو خودکشی ہوتا ہے وہ لابینا suicide سو اقبال کیم اپ with this concept جو traditional تصور mysticism کا تھا ایک revive spiritual development کا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو develop کرو وہ آج valid نہیں ہوگا آج تم کو نکل کر خانقاہوں سے ادا کرنی ہوگی رسم شبیری you'll have to come out onto the battlefield onto the main stage create your own theater of operation لیکن اپنے آپ کو جو تم revive کرتے ہو خود ہی تم اپنے inwardly اپنے آپ کو intoxicate رکھو تم نے مستی کی جو بات ہے جنون کی جو بات ہے جو اپنے نشے کی بات ہے اس کو inward رکھو لیکن outwardly you have to be perfectly balanced outwardly you should be a man جو دنیا میں اس طرح operate کرے کہ جیسے ظاہران کچھ سیکلر آدمی operate کرتا ہے اس کی strategy اس کی tactics اس کی planning اس کی education اس کا vision اس کی اس کے ساری doctrine باقاعدہ pragmatic ہو base کرے ان doctrines کی اوپر کہ جس طرح تم دنیا میں تبدیلی لاتے ہو لیکن تمہاری اصل forces spiritual ہوں گی جو inwardly intoxicate ہونے کی وجہ سے تم ایک سپر نیشنل میٹا فیزکس یا spiritual dimension سے جو تم connected ہوگے وہ تمہاری destiny create کرے گی on ground basically you're so fulfilled within exactly کہ آپ مست ہو جائیں گے اور اپنے اپنے fulfillment کے بعد آپ دنیا میں جب باہر آتے ہیں تو you come as a solid being یعنی اتنا solid اندر سے ہو کہ کوئی تمہیں خریب نہ سکے کوئی تمہیں ڈھرا نہ سکے کوئی تمہیں بیچ نہ سکے کوئی تمہیں compromise نہ کرا سکے کوئی تمہیں خوف میں مبتلا نہ کر سکے کوئی تمہیں مجبور نہ کر سکے یعنی imagine کرے نا کہ دنیا میں اس level کا leadership اگر سامنے آ جائے جس کی نگاہ بھی بلند ہو سخن دل نواز ہو جان پر سوز ہو جس کی نگاہ سے تقدیریں بدلیں جو نرم دم گفتگو ہو گرم دم جستجو ہو جو پاک دل ہو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز ہو یعنی what attributes اتنا purified آدمی کہ جو جس کے کردار کو دشمن گواہی دے کہ یہ صادق اور امین ہے یہ character اندر سے build ہوتا ہے یہ ظاہری policy اور planning سے تو یہ character build نہیں ہوتا تو پہلا اقبال کا سارا focus یہی بات اسی بات پہ تھی کہ تم اپنی خودی کو risk discover کرو اپنی self respect کو اپنی عزت کو اپنی غیرت کو ایک دفعہ تم اس character کو show کرتے ہو تو then you form a community around yourself کہ جو collectively mobilize ہوتی ہے اپنی destiny create کرنے کے لئے اور اس کا نام اس کتاب کا نام انہوں نے رموز بے خودی رکھا یہاں بے خودی کی بات کی وہاں خودی کی بات کی بات ایک ہی کی ہے کہ self discovery self revival honor dignity create your own destiny take charge of the nature around yourself تم کائنات کو control کرو elements کو control کرو اپنی ذات کو control کرو اور even اگر دنیا تمہارے ساتھ محفقت نہیں کرتی ہے تو تم اس دنیا کو تبدیل کر کے نئی دنیا بات کر دو اس بات کا انتظار نہیں کرو کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں this doctrine اس کا preamble اس کا آغاز اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا یعنی پہلے تو وہ اس میں اس سے پہلے کہ وہ ایک collective revival کی doctrine اس کی wisdom اس کی philosophical اور historical wisdom سمجھانا شروع کریں انسانیت کو پہلے وہ بزاتے خود ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے بات کرتے ہیں یعنی مسلمانوں کو ملت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ ایک ملت تمہارا جو مقام ہے تمہاری جو reality وہ اتنی fascinating ہے اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ راز کیسے حاصل کیے اس پر ہم انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں let's take a break since it's an absolute necessity since we have couple of very strong sponsors let's take a break welcome back to the revolution جی سر تو اس میں جو اقبال نے start لیا ہے وہ بڑا fascinating ہے یعنی اقبال ایک طرف تو امت مسلمہ کو مخاطب کر کے براہ راست بات کر رہے ہیں پوری civilization سے پوری تہذیب سے جب وہ ملت اسلامیہ کی بات کرتے ہیں تو he's talking of fourteen hundred years of a fascinating مسلم history تو اقبال اس کو شروع اس طرح کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے مغرب کی تعریف کی لوگوں نے مجھے بتایا کہ مغرب کی western democracy western economic social political orders بات کل بڑی دنیا میں بڑا ان کا عروج ہے بڑا چرچہ ہے پچھلے دو سو سال سے پوری دنیا میں western capitalist system اپنا عروج حاصل کر رہا ہے کہنے میں بھی بڑا impressed ہوا بڑا متاثر ہوا لیکن جب میں نے ملت اسلامیہ کی چہرے پہ نگاہ ڈالی تو میں اس کا عاشق ہو گیا یعنی وہ اس طرح that's how he makes it start ریامبل بڑا خوبصورت ہے اور اس کے بعد دنیا مجھے قصے سناتی رہی کہ مغرب میں یہ کہا اور مغرب یہ کہتا اور مشرق یہ کہتا ہے میں تو تمہارے عشق میں ایسا گرفتار ہو چکا ہوں کہ اب اس دام سے نکلنا اس پھندے سے نکلنا میرے لئے ممکن نہیں اے ملت اسلامیہ جو تمہاری اصلیت ہے جو حقیقت ہے میں نے دیکھ لیا ہے تمہاری fascinating beauty کا میں عاشق ہو چکا ہوں اور اب میں تمہیں تمہارے ساتھ میری تاریخ اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ملت اسلامیہ تیرے ساتھ یعنی it's a fascinating جس طرح وہ کسی اپنی beloved سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے اقبال ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے اپنا beloved کہتے ہیں مگر اس کے ساتھ اپنے بڑے خوبصورت راز بھی کھولتے ہیں یہ بتاتے ہیں اقبال اس میں clearly واضح طور پر کہ مجھے یہ سارے راز پتا کس طرح چلے اور جب اقبال یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارے راز جاننے کے پروسس انہوں نے کس طریقے سے گزرے میں راتوں کو جاگا میں رویا میں نے اللہ کی حضور درخواست کی میں نے اپنے پورے جگر کو خون کر دیا میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے میں نے اپنے آپ کو جلا کے فنا کر دیا اس طرح جیسے شما ایک ممتی اپنے آپ کو جلا کے اپنے ہی اندر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے تب جا کے یہ راز مجھے ملنا شروع ہوئے اقبال نے اپنا تعرف کرا دیا اس میں یہ سب پریامبل ہے یعنی اصل ڈاکٹرین تو آگے آئے گی لیکن یہ سٹارٹ یہ بتا رہے تو اس کو ہم اب لیتے ہیں it's a fascinating fascinating document یعنی it is actually so deep اتنا profound ہے کہ آدمی پہ تھوڑی جر کیلئے سکتہ تاری ہو جاتا ہے کہ یار اتنی بڑی تہذیب اتنا بڑا تمدن اتنی بڑی آئیڈیالوجی آج تک میں سے محروم کیسے تھا کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ آج تک میں نے رموز بے خدی پڑی کیوں نہیں تھی دنیا کے fascinating ترین documents میں سے ہے یہ for a national collective revival کسی قوم اسلامیہ کو اگر زندہ کرنا ہے تو اس کے لئے جو benchmark document ہے اسرار خدی کے بعد that is رموز بے خدی یہ inspired documents ہیں یہ وہ documents ہیں جن کو لکھنے کے لئے اقبالانا جلال الدین رومی اور بڑے بڑے بزرگوں نے actually visions میں آکے اقبال سے کہا تھا کہ اس کو لکھو اقبال اکنالیج کرتے ہیں کہ super natural forces نے مجھ سے یہ document لکھوایا ہے for a purpose اور اس document کو آئندہ آنے والے کئی سو سالوں میں بھی یہ ہر قوم جو اپنے آپ کو اگر revive کرنا چاہتی ہے تو ان documents کو استعمال کرے گی دیکھیں ان documents کی translation اس زمانے میں مغرب میں ہوئی تھی اثار خدی کی اور اموز بے خدی کی اور پوری یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا تھا کہ مشرق سے ایک آدمی اٹھا ہے جس نے collective national revival اور individual revival کے لیے ایسے documents لکھ دالے ہیں جو اس سے پہلے کئی سو سال اور اس کے بعد کئی سو سال میں کبھی نہیں لکھے جائیں گے مغرب نے اقبال کی قدر کی translations اردو میں نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے انگریزی میں ہو چکی تھی اور پوری دنیا کی زبانوں میں translate ہو کے یہ پانگلوں کی طرح لوگ اس کو خرید رہے تھے اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آئے تھا کہ بہت سارے ممالک جو تھے اقبال ڈے بھی منایا کرتے تھے اور اسی وجہ سے یعنی ہم لوگ آج یقین نہیں کرتے ہیں لیکن پوری دنیا میں اقبال ڈے منایا جاتے تھے اقبال یورپ میں جب travel کرتے تھے تو بڑے بڑے بادشاہ اور اس زمانے کے حکمران اور وزراء اور دانشور اور پی ایش ڈی اور نوبل پرائز بینٹ اقبال سے ملنے کی درخواستیں کیا کرتے تھے لائن لگی ہوتی تھی کہ اقبال ایک منٹ کے لیے ہمارے پاس آ جائے میسولینی جو اٹلی کا بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا اس نے اقبال کو اٹلی انوائٹ کیا اور بقاعدہ اقبال سے مشورہ مانگا کہ ہم اپنے اٹلی کو rebuild کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے philosophical doctrine آپ کی ہوگی آپ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم نے اپنی اتنی بڑی قوم کو کیسے بنانا ہے اقبال شروع میں اور انہوں نے بڑی fascinating اس کو مشورے بھی دیا اقبال کے game plan دیکھئے کہ اقبال یورپ کو مسلمان کرنا چاہتے تھے تو اقبال نے مشورہ دیا مسلینی کو کہ تم نیشنلزم میں اتنے تقسیم ہو چکے ہو کہ کوئی فرنچ آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا کوئی انگریز آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا کوئی جرمن آ کے اٹلی میں آباد نہیں ہوگا کیونکہ تم لوگوں نے اپنے آگ کو قومیتوں میں توڑ لیا دنیا کی ایک قوم ہے جو قومیت کے اس کونسٹ پر یقین نہیں رکھتی وہ مسلمان تو تم ایسے کرو کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان لاکھے اٹلی میں آباد کر لو اور اس کے رتیجے میں تم کو فریش بلنڈ ملے گا نیو تھوٹ پروسس آئے گا نئی ویلیو سسٹمز آئیں گی کیونکہ تمہارے مغرب نے اپنی ویلیوز گم کر دی ہیں تو تم کو دوبارہ ویلیوز چاہیں گے فیملی لائف چاہیں گے اٹلی ویٹیکن بھی تو وہاں بیٹھا ہوا تھا روم کے اندر روم کے اندر وہ بھی بیٹھیں مگر اقبال ورکڈ آن مسلونی نے جب موقع ملا تو انہیں اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا ضرور ڈالا اور مسلونی کنڈ نوٹ ڈو دائٹ نیچلی اس کے فیشیس اوبجیکٹیف تھے اس کے شروع میں اقبال نے مسلونی کے بڑی تعریف بھی کی بکر مسلونی وہ سوفٹ ان دا بگ نہیں آہستہ آہستہ بگڑا وہ مگر مقصد کہنے کا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں اس کا اوبجیکٹیف یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت کے جو طاقتور ترین حکمران اور بادشاہ تھے وہ اپنا فخر محسوس کرتے تھے کہ اقبال کے ساتھ چند منٹ گزار سکے اقبال سے مشورے لے سکے ایک کال لیں گے آپ یہاں پر پلیز روکے لکھے گا کال لیں گے ہلو جی اسلامikم بارم اسلام کون سا بول رہے ہیں یہ ہے کہ جلال حیدر جی 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 آہ اپنے 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 کیلئیت داریسکار آہ for such a long time hats off to you people secondly if I may say and if I may suggest you people are such influential people کیا ہم اس بک کو ہمارے کوٹس کا حصہ نہیں بنے سکتے بہت شکریہ آپ کے سوال کا I think بلکل یہ بننی چاہیے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو دوست نے ہمارے بات کی ابھی کہ بدنصیب ہوگی مسلمان ملت اور انسانیت اور خصوصا پاکستانی قوم اگر یہ اقبال کی دونوں ڈاکٹرنز اسرار خودی اور رموز خودی پہلی کلاس سے لے کر ہمارے پی ایش ڈی تک ہمارے ناشنل کانسٹیوشن کا حصہ نہ بن جائیں اکڈیمک کانسٹیوشن کا ہمارے کریکلم کا ہمارے میڈیا میں ان کتابوں کو تو اس طرح پروموٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح یہ ہمارا قومی پرانہ ہے ناشنل انتھم میں دیکھیں پہلی بات تو انڈیویجول سیلف ریوائیول جب ہم ایک معاشرے میں ایک چیز کو اتنا سٹرانگلی پروموٹ کر دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ مجبور ہو کے حکومت کے لوگوں کو بھی اس کو اپنے کریکلم میں اپنے کورسز میں ڈالنا پڑتا ہے ایک خوف تاری کر دیا کہ فارسی کی کتابیں لہذا ہاتھ مت لگاؤ ایسے مجبور لوگوں کو ہم دیتے کیوں ہیں ایوانوں میں گسنے کیوں دیتے ہیں ہمیں وہ لوگ چاہیے جو مجبور نہ ہوں بات کو یہی ہوئی ہے اس لیے آپ کو غیرت عزت ڈیگنٹی اور آنر کا کمپیرزن اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ذلت رسوائی جہالت کو ساتھ دیکھیں ہوا یہ ہے جہالت رسوائی تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس جو پچھلے ساٹھ سال سے نظر آ رہی ہے مگر ہمیں ڈیگنیفائیڈ اور آنربل لیڈیشپ ابھی تک نظر نہیں آئی ابھی تک لوگ اس ڈیس بلیف میں چلے جاتے ہیں کہ ایسا مرد مومن کو اگزیسٹ بھی کرتا ہے یعنی جو بات ہم کر رہے تھے کہ آپ کو اور ہم کو بہت سے لوگوں نے تھریٹ اس بات پر کیا ہے کہ جی یو پیپل ہاف تو بی فیکس کیوں؟ بیکوز آپ ابھی تک زندہ ہیں اس لیے کہ ابھی تک آپ کو بین کیوں نہیں کیا اور اوپر سے آپ بس سپانسرز بھی ہیں اور اس لیے کہ آپ کو لوگوں نے اس سسٹم نے ابھی تک کہ آپ کو ایلیمنیٹ کیوں نہیں کر دیا تو یقیناً کہیں نہ کہیں آپ اس سسٹم کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ اس وجہ سے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں نعوذہ باللہ کہ اس پورے نظام کو چلانے والے یہ کفر زائنس سیاہ یہ اس نظام کو چلا رہے ہیں اس نظام کو اللہ چلا رہے ہیں اللہ کا اپنا نظام ہے فیرونوں کے گھر میں موسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں اسی طرح پوری تک کائنات اسی طرح چلتی ہے اللہ میں اقبال ایون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے پروسس کو آپ دیکھیں تو اسی کفر کے معاشرے میں حضور پیدا ہو کے بڑے ہوئے ہیں اور آپ جو سکے بتا رہے تھے کہ وہ بتوں کے ہوتے ہوئے کہ بتوں کے ہوتے ہوئے بھی تواب جاری ہوتے تھے تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا اقبال کو ایلیمنیٹ کرنا کونسی مشکل بات تھی صحیح بات ہے نہ کوئی سیکیورٹی نہ کوئی سیکیورٹی اور ہر فورس سی آئیے نہیں ہوتی کہ جنہ دنیا سی آئیے چلا رہی ہے اللہ کی اپنی فورسز بھی ہیں جو نظر بھی آتی ہیں کچھ نظر نہیں بھی آتی اور یہاں دیمینشن اللہ بچانے والا ہے اللہ مارنے والا ہے اللہ رسک دینے والا ہے اللہ عزت دینے والا ہے یہی سب سے بڑا بلیف ہے نا مسلمانوں کا once you get over that دار ختم ہو جائے آپ کے اندر سے کیونکہ عزت کا انسان کو خوف اسی بات کا ہے کہ میرا رسک مار لیں گے میری عزت بیشت نہیں کر دیں گے مجھے جان سے مار دیں گے with that we're going to take a break once we come back we're going to discuss this further welcome back to بھارگا پاکستان جی سر آپ خانسنے سے پہلے کچھ بڑی انٹینس باتیں کر رہے ہیں سر باتیں تو واقعی اتنی انٹینس ہیں کہ یہاں خانسی تو چھوٹی بات ہے یہ تو تن بدن میں آگ لگا دیتا صحیح کہہ رہے ہیں میں یہاں بٹا فیل کروں they set you on fire they actually burn you this is how اقبال also felt اقبال جب اپنا تعرف کراتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ میں اس فقیر کی طرح اس شما کی طرح جلا ہوں جس کی ساری آگز کا شولہ جس کی تپش اس کے اپنے وجود کو جلا دیتی i burnt myself like this اور اس عشق و جنون اور دیوانگی کے بغیر کہ جب انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے ماں سوائے اللہ کے کچھ نظر نہ رہا ہو کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے you need to burn yourself ہوش اقل فہم سمجھ اس کے ساتھ دنیا کی administration تو گزارہ کی جا سکتی ہے لیکن انسان کو اس کی اروج پر اس کی فلائٹ پر اس کی میراج پر لجانے کے لیے اس کے خوڑی کے اس کے انفس کی اس کے قلب کی گرمی حدد چاہیے hit چاہیے اور ایک چھوٹی سی چڑیہ جو ہے کہ پودے سے ایک دوسرے پودے تک اور ایک شاہ سے دوسری شاہ کچھ ہلتی کھوٹی رہتی ہے اس چڑیہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہزاروں فٹ اوپر اڑنے والے شاہین کی پرواز کا اندازہ بھی کر سکے کہ وہ کیا زندگی گزارتا ہے کہ وہ شاہین کیا زندگی گزارتا ہے اس کو کیا turbulence فیل ہوتی ہے اس کو کیا headwind ملتی ہے اس کو کیا view ملتا ہے دنیا کا وہاں سے وہ جو ڈائیو کرتا ہے شکار کے لیے اس میں کیا adrenaline rush ہوتا ہے اس کو اس کو کیا جنون بجود تو شاہین ہے بصیرہ کر پہاڑوں کے چٹانوں میں جب وہ بات کرتے ہیں تو شاہین ہے شہل اللہ کے شاہین ہو اقبال تو مومن کو کہتے ہی شاہین ہے کیونکہ مقصد اس کا یہی ہے کہ تمہاری پرواز اتنی بلند ہوتی ہے تمہاری نگاہ اتنی بلند ہوتی ہے تمہاری جرت اتنی یونیک ہوتی ہے تو اس height پہ بھی you like to stay solo you like to fly alone تمہارا comparison نہیں کیا جا سکتا کوئی تمہارے مقابلے کا ہوتا نہیں یہی کمپیرزن اقبال اس ملت اسلامیہ کو دیتے ہیں کہ جس طرح مرد مومن یونیک ہوتا ہے یہ ملت بھی یونیک ہے یعنی بڑا خوبصورت آغاز وہ جو پریامبل کرتے ہیں رموز ویخودی کا کہ ملت اسلامیہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے تیرا حق خاتم اقوام کرد بر تو ہر آغاز رو انجام کرد اللہ تعالی نے اے ملت اللہ تعالی نے تم کو خاتم اقوام بنایا ہے کہ تمہارے بات تمہارے بات کوئی قوم اور نہیں آئے جس طرح حضور خاتم الانبیاء ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ آ سکتا ہے اور جو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا اپنے آپ کو اس کو خرافات اس کے ذہن میں یہ گھوز جائیں کہ وہ نبی بن سکتا ہے تو سوائے کفر کے اور فساد کے اور تباہی و بربادی کے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح یہ ملت اس کے بعد کوئی اور قوم نہیں آئے گی ہم خاتم الاقوام ہیں ہماری قوم بھی خاتم الاقوام ہیں اور اس قوم پر اللہ نے ہر ابتدا کی انتہا کر دیئے یعنی جو آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان نئی نئی قوم نئی نئی مذہب آنا شروع ہوئے تھے اب انتہا ہو گئی ہے اس کے بعد اب کوئی قوم نہیں آئے گی کوئی رسول نبی نہیں آئیں گے اے ملت تم آخری ہو زمانے میں جس کو اقبال میں اردو کے کلام میں کہا تھا کہ تو زمانے میں اللہ کا آخری پیغام ہے تم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو زمانے میں اترائے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس ملت اسلامیہ کے بعد کوئی قوم نہیں ہے تو اگر قیامت تک آنے کے لیے اللہ نے ذمہ داری دی ہے لیڈرشپ کی تو تمہیں دی ہے realize your importance یہ مت سمجھو کہ تمہارے بعد کوئی دوسری قوم آئے گی جو دنیا کو ریفارم کرے گی تم نے کرنا ہے do you realize what it means it means ساری رسپانسیبیلیٹی اب تمہاری ہے ادھر ادھر دیکھنا بند کر دو اے ملت تیرے نیک لوگ انبیاء کی مانند ہیں یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس امت کے نیک لوگ ہوں گے ان کا انجام نبیوں کے ساتھ ہوگا وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کس قوم کے نبی ہیں تو فرمایا جائے گا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء ہیں فقراء ہیں علماء ہیں جن کا انجام نبیوں کے ساتھ ہے because responsibility نبیوں والی ہے کہ جو جس طرح نبی پہلے آکے قوموں کو بیدار کرتے تھے اب یہ حضور کے امتی یہ کام کریں گے کوئی نبی مزید نہیں آ سکتا ہے تو یہ ذمہ داری اس امت کی ہے اے ملت تیرے نیک لوگ انبیاء کے مانند ہیں اور تیرے تیرے لوگ جو ہیں چاک جگروں کو جوڑنے والے ہیں یعنی جب قومیں پھٹ جاتی ہیں قومیں بکھر جاتی ہیں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں لسان میں زبان میں قومیت میں سیاسی مذہبی گروہوں میں قومیں تقسیم ہو جاتی ہیں تو تم ان کو جمع کرتے ہو ان کو جوڑتے ہو ایک ملت بناتے ہو تم انسانیت کو جوڑنے والے لوگوں میں سے ہو تو اپنی رسپونسیبیلٹی سمجھو انڈرسٹاندہ ڈیوٹی انڈرسٹاندہ رول تیرے گیون ٹیو اور اے ملت تم نے اہلِ قلیصہ پہ نظر رکھی ہوئی ہے اے ملت آج تمہارا علمیہ یہ ہے کہ تم سب کچھ یورپ کی طرف دیکھتے ہو تم پوپ سے کہتے ہو ہمیں لیڈ کرے تم ویٹیکن کی طرف دیکھ رہے ہو تم ان سے اپنی مرالیٹی اپنی ویلیوز اپنے ایکنومک سوشل پولیٹیکل جوڈیشل سسٹم لینا چاہتے ہو اے ملت تم کعبے سے بہت دور چلے گئے ہو دیکھو ہر قوم کا ایک سنٹر آف گریوٹی ہوتی ہے ہر قوم کا ایک مرکز ہوتا ہے اگر اس خانہ کعبہ کا مقصد کیا ہے خانہ کعبہ کا صرف وہ کالے رنگ کی ایک پتھر اور ایک مارت تو نہیں ہے کہ جس کی طرف مسلمان صرف سجدہ کرتے ہیں it is a representation of an ideology it is a representation کہ کائنات میں تم کدھر بھی ہوگے تمہاری سنٹر آف گریوٹی اللہ کے رسول کی طرف ہونی چاہیے تم نہ یورپ کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ چائنہ کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ رسیہ کی طرف دیکھ سکتے ہو نہ تمہیں اپنے اندر ہندو بنانے کی ضرورت ہے نہ تم دیلی سے تمہیں کوئی ہدایت ملے گی اس پوری ملت کو چاہے تم سنٹرل ایشیا سے لے کر ویسٹ ایفریکہ تک پھیلے ہو تم یورپ سے لے کر یمن تک پھیلے ہو انڈونیشیا تک پھیلے ہو آسٹریلیا تک ہو تمہارے لیے فوکس سنٹر آف گریوٹی خانہ کعبہ ہے تم جب خانہ کعبہ سے دور چلے جاؤگے پھر ہر اقتصاق کی آئیڈیالوجی تمہارے دماغ میں گھسنے لگے گی اور ہر وہ آئیڈیالوجی خانہ کعبہ بن جائے گی اور ہر وہ آئیڈیالوجی کو تم خدا بنانو جو کہ شرک ہے جو کہ شرک ہے تو تم کیا کر رہے ہو what are you doing what have you done تم خانہ کعبہ سے بہت دور جا کے گر گئے ہو تمہاری سنٹر آف گریوٹی کہیں تم بلوچ پر سندی پتھان بلوچی کہیں پہ تم ارد تورانی ایرانی مصری عربی عربی عجمی تم ان میں تقسیم ہو گئے ہو you have divided yourself تمہاری ساری ناشنلزم کے آئیڈیالوجی جو تم نے یورپ اور مغرب سے لی ہے تمہارا لیول یہ ہے کہ آسمان تمہارے ایک گلی میں آسمان کا مقام یہ ہے کہ تمہاری گلی میں ایک مٹی کی حیثیت رکھتا ہے ایک ذرہ ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے your scope is so wide جب حضور رحمت اللہ العالمین ہیں حضور پورے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو اے ملت تو بھی پورے انسانیت کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہر دور کے لیے رحمت ہے تمہاری کوئی حد نہیں ہے کوئی limit نہیں ہے do not restrict your self the mission was intended to do رہنمائی ہم نے پوری انسانیت کی ہر دور کے لیے رہنمائی کرنی ہے تو تم کیا responsibility کر رہے ہو اور حقیقت میں اگر تم دیکھو تو جو تمہاری خوبصورتی ہے جو تمہاری beauty ہے پوری انسانیت تم سے پیار کرنے والی ہے پوری انسانیت تم سے محبت کرتی ہے تمہاری vision سے تمہاری ideology سے تم نے خود اس کو ترک کر دیا اور پھر کہتے ہیں کہ تم اپنے اندر اگر revival پیدا کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر عشد کو پیدا کرو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد کو دوبارہ زندہ کرو یعنی بڑا خوبصورت ہے تازہ کنبہ مصطفیٰ پیمان خویش یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے جو عہد کیا تھا یعنی اس ملت کی بات ہو رہی ہے اب individual کی بات نہیں ہے ملت کی بات ہے پوری ملت اسلامیہ تم لوگ جب قابے سے دور چلے گئے تو اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا وہ جو عشق تمہارا حضور کے ساتھ تھا وہ جو اس پوری ملت کی center of gravity رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی این میری شمل جو اقبالیات پہ بہت specialist ہیں جرمن ما شاء اللہ و خاتون ان کا ذکر پہلے بھی کر چکے ہیں انہوں نے ایک fascinating کتاب لکھی ہے اس کتاب کا title ہے and muhammad is his messenger it's a beautiful book جس میں انہوں نے چودہ سو سال میں مسلمان ملت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو جو خوبصورت باتیں اور کام کیے ہیں اس کو انہوں نے کمپائل کیا ہے ہر تہذیب میں ہر دور میں it's a fascinating document کس طرح مراکو کے لوگ حضور کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں ناتے کیسے لکھی جاتی ہیں عید ملاد النبی کا خوشیاں کیسے طرح منای جاتی ہیں حضور سے تعلق کیا ہوتا ہے بچوں کے نام حضور پر رکھے جاتے ہیں مسلمانوں کے کلچر میں مسلمانوں کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا کتنا دخل ہے جانتے یا نہ جانتے وہے مسلمان جب سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں سیدھے تو حضور کی سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جب اپنی زندگی کو اس طرح گزارتے ہیں مسلمان ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا یہ کہ ہماری تہذیب کا یہ حصہ بن گیا کہ بار بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کیا یہ سنت ہے یہ کام کیا یہ سنت نہیں ہے اس کام کو اس طرح نہ کرو یہ کام سنت کا طریقہ یہ ہے یعنی ہماری زندگی کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہوتی ہے حدیث کو اتنے رسپیکٹ نہیں جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے لوگوں کو لیکن وہ زندگی جو گزار رہے ہوتے ہیں اس میں سنت کا کتنا ایلیمنٹ داخل ہے کتنے کام وہ کر رہے ہوتے ہیں جو حضور کی سنت کے مطابق ہے ان کو پتہ ہو یا نہ پتہ چلے but they're doing it exactly because حضور صلی اللہ علیہ وسلم did it and taught you to do it the center of gravity center of gravity ہماری رسول اللہ کی ذات ہے تو وہ fascinating کتاب ہم رکومنٹ کریں گے کہ پڑھے لوگ محمد is his messenger by N. Mary Shmil اسی کی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں حضور سے تعلق دوبارہ استوار کرنے کی and we're gonna continue right after this break welcome back we're gonna continue with this document called رموز بے خودی doctor sir sorry حکیم صاحب آپ کو ایسا ہم نے زبدستی doctor بنا دی ہے شاید لوگ آپ کو باقی doctor سے منع شروع پوچھو پیچارے سچ موچ پی ایش ڈی کرتے ہیں محنت کرتے ہیں جو ڈیزولف کرتے ہیں ڈاکٹر کے الائی ان کے ساتھ زیرتی ہوگی کہ اگر آپ مجھے doctor کہیں حکیم القوم I am just a humble person a student trying to learn and share the risk that Allah has blessed us with کوئی ہم کچھ سکھانے کی کوشش نہیں کر رہے ہم تو خود student ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں کرنے سے ہم لوگ کے اپنے دماغن نوخن کی جو گئے ہیں وہ player ہوتی جاتی ہے بہت 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 سچی بات ہے کیونکہ صحیح معنوں میں اقبال کی translation تو کوئی جس طرح واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ اقبال کے شیروں کی کشری کرنے کے لیے بھی قلندر ہونا پڑتا ہے کیونکہ چھوٹے لیول کی بات تو کی نہیں بابے نے کبھی بابا جس لیول پر تھا اس لیول پر جا کر بات ہی کی جا سکتی ہے تو سمجھے انسان ہم تو ایک student سے struggle کر رہے ہیں کہ کم از کم اس مندر سے کچھ قطرے نکال لیں مگر وہ قطرے ہی ہمیں intoxicate کرنے کے لیے کافی ہیں بہت زیادہ تو اقبال جو define کرتے ہیں کہ اس ملت کو کہ دیکھو اپنا تعلق دوبارہ جہاں پہ یہ unknowingly ہم حضور کی سنت پر اتنا عمل کر رہے ہیں اب knowingly کرو تمہارا حضور کے ساتھ اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ تمہارے جنرل وہ ہوں نور الدین زنگی کی طرح کہ جو حضور سے کمانڈز لے کے campaignز بیلڈ کر رہے ہوں ہم تمہارے نور الدین زنگی کو تو خواب میں بھی حضور تشریف لائے تشریف لائے کے میں تمہارے شائر اس طرح کے ہوں جس طرح امام بسہری کی طرح کہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا اور ان کو خواب میں حضور تشریف لائے اور اپنی چادر عطا کی اور جب امام بسہری صبح سو کے اٹھتے ہیں تو وہ چادر ان کے جسم پر تھی اور قصیدہ بردہ شریف جو پوری ملت اسلامیہ میں سب سے مشہور نات ہے حضور کی شان کی اس کو قصیدہ بردہ کہتا ہی اس لیے ہیں کہ وہ بردے کا مطلب ہے چادر تو وہ امام بسہری کی اوپر وہ چادر پڑی ہوئی تھی تو امام اب یہ دیکھیں خواب میں ان کو یہ چادر ملی اور ستمت فیزیکلی ان کے اوپر تھی تو جب گھر سے نکلتے ہیں اس نات کو لکھنے کے بعد تو ایک اللہ کا فقیر ان کو راستے میں روک کر کہتا ہے کہ جو خواب میں حضور نے تمہیں توفہ دیا ہے چادر کا اور جو تمہیں شیئر کہیں وہ ذرا مجھے دے دو امیجن کیجئے شیئر بھی یعنی وہ قصیدہ مجھے سناو تو یہ حیران ہو گئے کہ وہ تو خواب میں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے تمہیں کیسے پتا چلا تو یہ ایک میسٹیکل دنیا ہے یہ ایک رازوں کی دنیا ہے یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کا تعلق انسینس ہے لیکن یہ ریل ہے فیزیکل اللہ کے ایگزسٹ کرتے ہیں نیرودین زنگی جب ایسا جنرل ہو سکتا ہے اور امام دوسیری ایسے شاعر ہو سکتے ہیں تو آج کے دور میں اس امت کا تعلق اپنے رسول سے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا اور وہ آگے اس کو ایکسپیرین بھی کرتے ہیں کہ اقبال کی شخصیت کے جو پرسرار پہلو ہیں اب تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اقبال کی مستیکل ڈائمنشن پہ مستیریس ڈائمنشن پہ کہ یار یہ بابا تھا کچھ اور نظر کچھ ہاتا تھا ان کے ملازموں نے ان کے بیٹے نے جسٹس جعوید اقبال نے کتاب لکھی ہے اس کے اندر ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات لکھیں زندہ رود جو کتاب ہے کہ انسان کے دماغ لٹری فیوز اور جاتے ہیں کہ اقبال یوز ٹو کمینیکیٹ ویڈ پیپل جو ظاہری طور پر اس دنیا میں نہیں بھی ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک فیضہ نیاز اور راز نیاز باتوں کا سسلہ گفتگو راز مولانا رومی کے ساتھ اور بزرگوں کے ساتھ چلتا تھا ایک سسلہ وہ ایک ریلیشنشپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقبال کو تھا تو اقبال کہتے آگے ملت کو مخاطب کر کے کہ میں یورپ کی صحبت سے اداس ہو گیا ہوں دل گرفتہ ہو گیا ہوں میں نے یورپ دیکھ لیا کی طرح سٹیڈی کر لیا اور اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا now I'm depressed لیکن جب میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے اے ملت اسلامیہ جب میں نے تمہیں دیکھا ہے تو میں تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں یعنی تا نقاب روئے تو بالا گرفت جب تک کہ تمہارے چہرے کا نقاب نہیں اٹھا تھا میں یورپ سے بڑا متاثر تھا لیکن اب تو میں یورپ کو نگاہ بھی نہیں ڈالتا یورپ کی تمام تہذیب تمدن ideology culture ان کی identity ان کا social status ان کا everything that's from یورپ اب مجھے پسند نہیں آتا ہے مجھے لوگوں نے غیروں کی بڑی داستانیں سنائیں لوگوں نے مجھے بڑا سکھایا کہ European ideology western ideology American ideology Chinese socialism capitalism ہندووں نے یہ کہا لوگوں نے مجھے غیروں کی بڑی داستانیں سنائیں لیکن جب سے میں نے تمہارے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے اب میں دوسروں سے impressed نہیں ہوتا ہوں I've seen you اے ملت میں تیری تیغ عبرو کا شہید ہوں میں ایسا شہید ہوں جس کو تم نے شہید کر دیا ہے میں تیرے حسن سے مارا گیا ہوں میں اور اب تیغ تو تلواری تیغ تلواری تیغ عبرو مطلب وہ ایک مزاز میں استعمال کر رہے ہیں کہ جیسے your beauty has killed me تمہاری خوبصورتی نے مار دیا مجھے تمہاری حسن نے مار دیا مجھے اور مجھے سکون تمہارے پاس میں لائے میں پوری دنیا گھوم چکا ہوں ہر تیزید میں نے دیکھی ہر سیولیزیشن کو سٹیڈی کیا لیکن مجھے سکون اب تمہارے پاس میں لائے لہذا اب میں لوٹ کے تمہارے پاس آ رہا ہوں I'm coming back to you اور تم سے اب میں سیکھنا چاہتا ہوں اور تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا مستقبل کیا ہے ماضی کیا تھا اور وہ اس لیے کہ اے ملت میں تم سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ تم میرے دوست کی محبوب ہو یعنی میرے دوست کی محبوب ہو یعنی دوست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی حضور تم سے پیار کرتے ہیں حضور تم پر اپنے آخر میں بھی حضور نے امتی 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 اپنی امت کے بارے میں فکر کیے جب میرے دوست کی تم محبوب ہو مجھے حضور سے عشق ہے حضور تم سے پیار کرتے ہیں تو میں تم سے پیار کرتا ہوں یعنی میرا ریلیشنشپ تم سے اپنے دوست کے حوالے سے ہے اور اس طرح ہو تم میرے پہلوں میں جیسا دل ہوتا ہے یعنی اگر اے ملت تمہیں کوئی نقصان پہنچا تو ایسا جیسے کہ میرا دل نکال کے لے گیا کسی نے میرے دل کو ختم کر دیا تو پھر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا ایسا جیسے کہ یہ پریامبل ہے یعنی ملت اسلامیہ کا مخاطب کر کے اس کا مقام بتا رہے ہیں کہ تمہارا رول مقام کیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ملت میں نے اپنا سینہ چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے میں نے اپنے سینے کو چیر کے تیرے سامنے رکھ دیا ہے اور تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھو تو صحیح میرے دل میں کیا ہے جو دکھ ہے جو درد ہے تیرے واسطے پیار اور محبت ہے میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں یہ مسلمان نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں مسلمانوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں خدا کے واسطے میرے دل پہ نگاہ ڈالو دیکھو میں کیوں کر رہا ہوں جو محبت اور پیار میرے دل میں چھپا ہوا ہے میری نیت پر شک نہیں کرو اس بات پر شک نہ کرو کہ میرے عمل میں کوئی کمی ہے اس بات پر شک نہ کرو کہ تمہیں نظر آتا ہے شاید کہ میری ذات میں کوئی غلطیاں کتائیاں خرابیاں ہوں گی فہدہ کے واسطے میں میرے دل پہ نگاہ ڈالو میرے ظاہر کو دیکھ کر میرے کلام سے میرے بات سے میرے دل جگر خون جگر جو میرا ہے اس کو اگنور مت کرو try to understand کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اے ملت میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو جب تم اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھو گے تو اپنے عشق میں گرفتار ہو جاؤ گے تمہیں پتا تو لگے تم کتنی خوبصورت ہو how beautiful you are which is also true to some extent کہ آپ دیکھیں پاکستان میں ہوئی مسلمان کہیں بھی ہو مسلمان کے اوپر کوئی بھی مسئیبت کسی بھی حصہ میں دنیا کے ہو تو مسلمان اس کو فیل کرتے ہیں اپنی امت کے لئے ایک بہت زیادہ I don't think کہ یہ کسی اور religion کے اندر کا زیادہ ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر ہیں I mean not in an evil way as the zionists would do it but مسلمانوں کا ایک بڑا spiritual bond ہے آپ اس میں چاہے وہ بہت گہرا تعلق ہے یعنی جب آپ wherever they are حج پہ جاتے ہو جو اتنا بڑا brotherhood کی مثال نظر آتی ہے کالا گورا مشرق مغرب عربی عجمی سارے فرق ختم سارے سفید احرام میں ایک اللہ کو جھک رہے ہیں اور جتنی charity اور جتنا sacrifice اور جتنا صدقہ آپ کو حج پہ نظر آتا ہے صحیح بات زندگیوں میں آپ کبھی اس کو جانتے نہیں ہوں کبھی ملے نہیں ہوتے اور سب کچھ لوگ لٹا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں sacrifice کر رہے ہوتے ہیں صرف عجر کے لیے کوئی آپ کی خدمت کر رہا ہے کوئی ہاتھ دھولا رہا ہے کوئی غزو کرا رہا ہے کوئی کھانا کھلا رہا ہے اپس میں دھولا رہا ہے ایک برادر unity of purpose ہوتی ہے تو یہ amazing concept کہتے ہیں ملت تو اپنے چہرے پر نگاہ تو ڈال تجھے اپنے چہرے سے اپنے آپ سے عشق نہ ہو جائے تو کہنا یہ سب چیزیں دیکھنے کے لئے very intense let's take a break welcome back to the revolution as we are progressing in our revolution let's just conclude this show tonight کیونکہ جنہیں رموزے بے خودی start کی ہے it's a very powerful document it's a very powerful document یعنی actually this document gives us goosebumps i tell you that یعنی ہم اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے رونگٹے وجود میں کھڑے ہوتے ہیں and i feel that current going through me and i somehow feel connected with my own nation the umt muslimah all of them یہ ملت کا تصور یہ امت کا تصور جو اقبال دے رہے ہیں یہ nationalism میں پابند نہیں ہے اور جس طرح وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اے ملت تو اپنے آپ کو بھول گئی ہے اپنے چہرے کو دیکھ تو سیح آئینے میں تو جو پتہ لگے تو کتنی خوبصورت ہے اور پھر اقبال اب اپنی طرف آتے ہیں کہ میں یہ سب کیا کرنے جا رہا ہوں میں تمہارے ساتھ کرنے کیا لگا ہوں کہتے ہیں کہ میں تمہیں پرانی داستانے ایک دفعہ پھر سناوں گا تاکہ تمہارے سینے کے زخم دوبارہ سے ہرے کر دوں زخم دوبارہ تمہیں لگ جائیں یعنی ابھی جو تم تھنڈ میں بیٹھی ہوئی ہو جسے عام حصصلا میں کہتے ہیں میں تمہیں چاہتا ہوں تمہیں چوٹ لگے جو ادائے ناز سے پھٹ گیا اس چاک دل کو رفو نہ کر کہ نصیب ہو تجھ کو دید حق اسی چاک دل کی درار سے یعنی جو دل ٹوٹے کہ نصیب ہو تجھے دید حق اسی چاک دل کی درار سے یعنی وہ جو تمہارا دل ٹوٹے گا جو دل کے اندر تمہارے ایک کریک آئے گا اس کریک سے تم کو اللہ نظر آئے گا دیدار حق ہوگا تمہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کا نور نظر آنا شروع ہو جائے گا دل ٹوٹنا ضروری ہوتا ہے دل توڑنا ضروری ہوتا ہے جو انسان بہت سکون سے ہو اس کو کوئی دکھ نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو وہ مست ہوتا ہے بلکہ غافل ہو جاتا ہے جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے اپنا کوئی قریبی پیارہ انتقال کرتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے کوئی بیماری لگ جاتی ہے پھر لوگوں کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں بلکہ کرتے ہیں خدا توجہے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے موجوں میں استراب نہیں ہے تم تھنڈ میں ہو اللہ کرے تمہیں کسی طوفان سے آشنا کر دے یہ دعا اقبال کی نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم جو دنیا میں غافل ہو گئے ہو اللہ کرے تمہیں کوئی چوٹ لگے ٹھیک سے تاکہ اس چوٹ کے نتیجے میں تم ایک طوفان میں برپاہ اور کوئی یا اللہ تو یہ جو آج کل ہمارے ساتھ پاکستان میں ہو رہی ہے ہمیں چوٹے ہی لگ رہی ہیں اور اسی کے نتیجے میں شاید یہ ساری قوم وہ جو انہوں نے دوسری جگہ پہ کہا تھا کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب میں اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اگر عثمانی ترک مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ گئی تو کون سا غم ہے اس قیامت کے نتیجے میں ہی قوم زندہ ہوگی شہیدوں کا خون جب تک نہ جائے اس وقت تک قوموں کی عابیاری نہیں ہوتی قومیں نہیں اٹھتی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ قوم جو اپنے آپ سے میں تمہارے تازہ زخم زخموں کو تازہ کروں گا اور وہ قوم جو اپنے آپ سے نواقف ہے میں نے اب اللہ سے درخواست کی ہے کہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوبارہ زندگی عطا کر دی جائے دیکھیں یہاں بشارت شروع ہو گئی ہے یہاں پہ گلیڈ ٹائڈنگز آ رہی ہیں اقبال کی طرف سے کہ وہ قوم جو اپنے آپ سے نواقف ہے اب میں نے اللہ سے درخواست کر دی ہے اپنا رول دیکھئی ہے اپنا رول یہاں پہ ظاہر کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں نے آدھی رات کے وقت اٹھ کے خاموشی جب دنیا میں خاموشی چھائیوی ہوتی تھی میں اس وقت روتا تھا دنیا سوتی تھی میں روتا تھا میں نے اللہ کے آگے گریہ وزاری کی میں رویا میں نے ہنگامہ برپا کر دیا کائنات ہلا دی میں نے اللہ کے آگے رو رو کے جب وہ بات کہتے ہیں نا رسرار خودی میں کہ جب دنیا اللہ کے بندے کے ساتھ موافقت نہیں کرتی تو وہ آسمان سے جنگ کرتا ہے تو یہاں پہ وہ یہی کہتے ہیں یہاں سیکرٹس بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ راست کس طرح حاصل کیے وہ اقبال جن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے یا نعوذ باللہ وہ بری عورتوں کے پیشے جاتے تھے یا نعوذ باللہ وہ شریعت پہ نہیں تھے اقبال نے ساروں کا جواب یہاں پہ دے دیا ہے کہ تم ظاہر ہو جاہل ہو تم میرے ظاہر کو دیکھنے کے بعد عجیب فضل خرافات اور جھوٹ تحمت مجھ پہ بانتے ہو میری زندگی گزریے راتوں کی تاریخی میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور تمہاری خاطر رونے میں اللہ سے درخواست کرنے میں کہ یا اللہ اس قوم کو زندگی عطا کر دے کہ یہ ہمیشہ کے لیے پھر اس کے بعد زندہ ہو یہ اقبال اتنا خوبصورت اپنا تعارف اس میں پریامبل میں جاتے ہیں اور اس کی تفصیل پر ہم آگے جائیں گے دیر یو ریالائز کہ جو شخص قوم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے آپ کو کتنا جلانا پڑتا ہے اس کو اپنے آپ کو کتنا برن کرنا پڑتا ہے جب تک سلف سیکرپائز کر کے اپنے آپ کو ختم نہ کر دے وہ قوم کو زندہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا یہ بزاتے خود ایک رول مارڈل ہوتے ہیں ہمارے لیڈرز کے لیے آج سبق ہے اس میں جو اس قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے کردار کے ساتھ تم قوموں کو زندہ نہیں کر سکو گے اس کردار کو فالو کرو جو اقبال نے کیا تھا مجردد جو ہوتے ہیں اس پر انشاءاللہ آئندہ بات کریں انشاءاللہ جیسا کہ آپ یہ آج کا شو آپ نے دیکھا ہے اور ہمارا جو رموزے بے خودی کا پہلا اپیسوڈ تھا اس کے اوپر ہم اور فردر بات کریں گے اور بیسیکلی قوم کو جگھانا چاہتے ہیں لیکن یہ نہیں چاہتے قوم سے کہ وہ بم دھماکے کرے یہاں سڑکوں پر نکل کر پتھراؤ جلاو گھراؤ اور اس وہ اس قوم وہ نہیں اس قوم کو ہم نہیں بنانا چاہتے ہم اس قوم کو بنانا چاہتے ہیں جو کہ اقبال نے انویجن کیا تھا اور یونٹی اپ پرپرس کے ساتھ انشاءاللہ یہ ریولیوشن ساکتے ہیں اور یہ ریولیوشن ساکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ شکریہ